کی راجنیتی گرمائی ہے آدھرنی اے گرہ منتری جی کے جمو کشور بھی آنے کے بعد اور سنکل پتر پڑیز کرنے کے بعد جس طرح کی حداشت دوسری پولٹیکل پارٹیز میں دیکھی جا رہی ہے وہ ڈر بتاتا ہے ان کا کہ دوسری پولٹیکل پارٹیز چاہے وہ الائنس ہو چاہے وہ سنگل پارٹیز لڑ رہی ہو لیکن وہ اتنی ڈری ہوئی ہیں اس ڈر میں جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس سے کی راشتر کو بھی نقصان ہوگا اور جلتہ کو بھی نقصان ہوگا اگر ہم بات کریں نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی الائنس کی تو یہ سپشت دیکھتا ہے کہ نیشنل کانفرنس ڈری ہوئی ہے کانگرس بھی ڈری ہوئی ہے آج نیشنل کانفرنس اور کانگرس الائنس بات کرتی ہیں کہ گورنمنٹ بنانے کے لیے وہ پی ڈی پی کے ساتھ بھی جائے گی اور پی ڈی پی بھی یہ بات کرتی ہے کہ الائنس گورنمنٹ ان کے بغیر نہیں بن سکتی اس کا مطلب وہ بھی کسی گورنمنٹ کا حصہ بننے کے لیے جائے گی جب ساری پارٹیاں ڈری ہوئی ہیں تو ایک ہی پارٹی آپ کو دیکھتی ہے جو کہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے اور اپنے دم پہ بنائیں گے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی ایک پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم کو کسی الائنس کی ضرورت نہیں ہے ہم گورنمنٹ اپنے دم کے اوپر بنائیں گے اور راشٹر کے لیے جمہو کشمیر کے لیے اور جمہو کشمیر کی جنتہ کے لیے کام کریں گے اس قدر ڈر نیشنل کانفرنس اور کانگرس الائنس کے بیچ میں ہو گیا کہ پچھلے دو تین دنوں میں بڑی ایمپارٹنڈ دو گٹنائیں ہوئی ایک تو نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ صاحب نے یکدم اپنی سٹیٹمنٹس دینی چینج کر دی پہلے تو ہم نے سوال اٹھایا کہ آپ تو الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تھے اور اب لڑ رہے ہو تو دو جگہ سے لڑتے ہو کیونکہ آپ کا دوڑر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ ایک جگہ سے جیت بھی نہیں سکتے لیکن پچھلے کچھ دنوں کی اگر ان کے بیان کو دیکھیں تو عمر عبداللہ صاحب اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ نیشنل کانفرس کو ہرانے کے لیے اور عمر عبداللہ کو ہرانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی انڈیپیننٹ بندوں کو سپورٹ کر رہی ہے ان کے اقلاق کچھ گروپس کو سپورٹ کر رہی ہے نیشنل کانفرس اور کانگریس کے لیے یہ ان کے اندر بیٹھا ہوا ڈر بول رہا ہے عمر عبداللہ صاحب کو ریالائزیشن ہو گئی کہ کشمیر میں نیشنل کانفرس ہار رہی ہے اور اس ہار کو